السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا مردوں کو زندہ لوگوں کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ تفصیلات ہیں پہلی بھی اس پر بات کی ہے آج اس پر کچھ اور بات کرتے ہیں کہ مردے کو زندہ لوگوں کی باتوں سے تکلیف تو پہنچتی ہے اور مرنے والے کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے آئیے آغاز کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میت کو قبر میں اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے جس چیز سے اس کو اپنے گھر میں تکلیف پہنچتی تھی العلل ابن ابی حاتم میں جلد ایک صفحہ 372 پر یہ روایت آتی امام خرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالی کا کوئی فرشتہ ایسا ہو جس کو اللہ نے مقرر فرما دیا ہو یا کسی اور ذریعے سے کیونکہ وہ قادر ہے جس طرح چاہے مردے کو آگاہ فرما دے میت کو زندوں کے اقوال اور افعال پہنچا دیے جاتے ہیں اور اس سے فرشتہ موکل کی طرف اشارہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ماں جو لفظ آیا ہے اس حدیث کی عربی میں وہ با معنی من ہو اور حدیث کا معنی اب یہ ہو کہ جو مرنے والے کی زندگی میں اس کو گھر میں تکلیف پہنچاتا تھا وہ اس کو اب قبر میں بھی تکلیف پہنچاتا ہے تو بہرحال ایک بات تو یہاں سے ہمارے سامنے آئے کہ قبر کی زندگی بھی زندگی ہی کی طرح ہے گو کہ وہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جن چیزوں سے دنیا میں تکلیف پہنچتی تھی ان چیزوں سے وہاں بھی تکلیف پہنچی ہے اگر آپ نے کوئی ترش بات کی ہو کوئی ایسی بات کی ہو جس میں ٹانٹ ہو انسلٹ ہو برائی ہو تحمت ہو اس طرح کی کوئی بھی بات ہو دنیا میں اگر کسی کو اس کے متعلق ان باتوں کی خبر ہو جائے تو اسے تکلیف ہوگی نا ویسے ہی کسی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں ان باتوں کی خبر نہیں ہوتی انہیں یہ باتیں پہنچتی ہیں اور اس سے انہیں وہاں تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑو ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری برائیاں کرتے ہیں ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں ہمارے اوپر تحمت لگاتے ہیں یا ہماری غیبت کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ بہت سارے لوگ ہیں جو خواب میں آ کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا کے لیے فلا شخص کو کہہ دو کہ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو ہماری دنیا سے جانے کے بعد ایسے خواب بھی لوگوں نے مجھ سے بیان کی ہیں گو کہ میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا بلائے مہربانی خوابوں کی تعبیر کے لیے مجھے کانٹیکٹ نہ کریں لیکن بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ بھئی ہمارے گھر میں فلان شخص جو ہے وہ فلان کی برائی کرتا رہتا ہے اور فلان جو ہے جس کی وہ برائی کرتا ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے تو اس نے آ کے ہمیں خواب میں بتایا ہے کہ اس سے کہہ دو جو میری برائی کرتا ہے کہ خدا کے لیے اب میرے مرنے کے بعد تو مجھے چھوڑ دو جب میں زندہ تھا تب بھی میرے پیچھے پڑے رہتے تھے اب میں مر گیا ہوں اب بھی میرے پیچھے پڑے ہو آخر کس چیز کی تکلیف ہے تو لٹرلی ایسے خواب جب تو یہ حدیث مبارکہ کے زخائر بھی ہمارے پاس ہیں اور خواب جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں اچھا ایسی طرح میں بہت سارے خواتین جو آتی ہیں جو مسئلے بہم ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کی بندی آپ کی ساس اس دنیا میں نہیں رہی آپ کے شہر اس دنیا میں نہیں رہے آپ کی یہ دیورانیاں جٹھانیاں نندیں یہ جن جن کی آپ برائیاں کر رہی ہیں ان میں سے اکثر لوگ دنیا سے جا چکے اب چھوڑ دو یار ان کو چھوڑ دو ان کو اب تو بخش دو ان کو اب بھی وہی رونے لے کے بیٹھی ہیں وہ پچاس ساٹھ سال پرانی کہانیاں چالیس سال پرانی کہانیاں ختم چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے زیادتیاں کی تھی اگر آپ تو ون سائیڈ سٹوڑی بتا رہے ہیں نا مجھے اب میں جب تک ان کی نہ سنوں مجھے کیا خبر کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا 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 اور یہ ہو سکتا ہے اس کا رد عمل ہو آپ ون سائیڈ سٹوڑی بتا رہی ہیں تو جب وہ لوگ رہی نہیں نا اپنے آپ کو دیفینڈ کر سکتے ہیں نا تو آپ چھوڑ دیں اب ان کو جانے دیں جس موم آن ویڈیو لائف ہو گیا وہ ہو گیا اس کو بار بار ذکر کرنے کا کیا مقصد دیکھو اب وہ عالم برزخ میں داخل ہو چکے قیامت کی طرف گامزن ہو چکے تو آپ کے ساتھ اگر کسی نے نائنصافی کی ہے تو قیامت کے دن معاملہ ہو جائے گا صاف اور آپ نے کسی کے ساتھ نائنصافی کی ہے تو یاد رکھو وہ معاملہ بھی قیامت کے دن صاف ہو جائے گا تو اپنی فکر کرو حضرت عربہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی نازیبہ بات تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا خدا تیرا ستے ناز کرے تجھے کیا ہے بلا شبا تو نے اپنی بکواس سے اللہ کے رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مزار اقدس میں عذیت مہچائی یعنی مولا علی کے اوپر کوئی اپنی زبان دراز کرے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قبر اقدس میں مزار اقدس میں تکلیف ہوتی ہے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے سبحان اللہ اور صحابہ میں بھی کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اوصف اول کے صحابی خلفار راشدین المہدیین یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ ان کو لازم پکڑو یہ وہ لوگ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مردوں کو برا کہنے پر تنبی بھی کی گئی ہے اور کہ ایسا نہ کیا کرو کہ ان کے رشتداروں کو حضرت علی تو حیات ہے نا حضرت علی حیات ہیں ان کو کچھ کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو برزخی حیات میں ہیں کیونکہ دیکھو انبیاء جو ہیں وہ وسال فرما جانے کے باوجود اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کو درود دے چکا ہوں کہ انبیاء اپنے قبروں میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ زندہ ہیں اور زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ انبیاء کی جسموں کو چھوے بھی تو علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مردوں کو برا کہنے پر تنبیہ کی گئی اور حدیث مبارک میں مردوں کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے اور کوئی ایسا کام کرنے کی بھی ممانعت ہے جس سے انہیں زندگی میں تکلیف پہنچتی تھی اور حدیث مبارک میں زندوں کو ایسا کام کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے جو مردوں کو برا لگے اور اس میں باباپ کی وفات کے بعد بھی ان کی نافرمانی سے سخت الفاظ میں منع کیا گیا ہے یہ بھی علماء نکتہ کہ ماباب زندہ ہوں تو ایک کام تم ان کے سامنے کرو تو انہیں برا لگے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ چونکہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو اب تمہیں کھلی چھٹی مل گئی ہے بعض اولاد ایسا بھی کرتی ہیں ماباب کے جانے کے بعد ہر وہ کام کرتی ہے جس سے وہ منع کرتے تھے یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی غلط کام کی کرنے کا کہتے اور صحیح سے منع کرتے تھے میں کہہ رہا ہوں وہ غلط کام کی سے کرنے سے منع کرتے تھے اب وہ ماباب نہیں رہے تو میں نے کہا روک ٹوک کوئی نہیں اب جو مرضی چاہے کرو یہ نہ خیال کرنا کہ انہیں اس کی خبر نہیں ہوگی انہیں اس کی خبر بھی ہوگی اور تکلیف بھی ہوگی تمہارے ان حرکتوں سے اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ان کی سہیلیوں کو تحفہ ہدایہ اور تحائف وغیرہ بھیجتے تھے اور جب ایسا کرنا میت کے لئے صلح اور نیکی ہے تو پھر اس کی زد قطع رحمی اور نافرمانی قرار پائے گی تو میت کے وہ لوگ جو میت کو عزیز تھے ان کو تحفہ تحائف کا بھیجنا میت کے لئے صلح اور نیکی ہے تو ایسے لوگ جن سے میت کا تعلق اچھا تھا ان کے ساتھ قطع رحمی کرنا ان کے ساتھ نازلم کرنا نافرمانیاں کرنا اولٹ بات ہوگی نا اس سے تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے اس کو اپنے گھر میں زندگی کے اندر تکلیف ہوتی تھی تو اس حدیث کا ایک مطلب تو میں آپ سے بیان کر چکا ہوں اور اس کا ایک معنی محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو لفظ ماں ہے یہ بعمانی من ہو اور اس سے مراد انسان کے ساتھ جو موقع فرشتہ ہے وہ ہو اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص فرشتہ موقع میت کو اس کی زندگی میں اس کی گھر میں تکلیف پہنچ جاتا تھا وہ قبر میں بھی اس کو تکلیف پہنچ جاتا تو فرشتہ موقع جو انسان کے ساتھ ہے وہ ان تمام خبروں کو وہاں پر اس سے اس تک منتقل کرتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن ہے ساتھ ساتھ دو موقع ہیں جن اسے برائی کی طرف مقصاتا ہے مائل کرتا ہے وسوسیں ڈالتا ہے فرشتہ اس کے کان میں اچھی باتیں ڈالتا ہے کہ اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے پھر انسان کے اوپر ہے کہ وہ نفس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے یا روح کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے تو بہرحال وہ فرشتہ موقع الفرشتہ جو اس کے ساتھ یہاں تھا اب وہاں بھی مقرر ہے کہ اسے وہ باتیں پہنچائے جو اس کے جانے کے بعد لوگ کرتے رہے ہیں اور جن باتوں سے اسے یہاں تکلیف ہوتی تھی وہاں بھی تکلیف ہوگی اور حدیث پاک پہ وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے آدمی کے ساتھ جو فرشتہ مقرر ہے وہ دو میل دور چلا جاتا ہے تو وہ موقع الفرشتہ جو ہوتا ہے نا وہ دو میل کی مسافت تک چلا جاتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کی ایک بدبو ہوتی ہے جو آپ کو روحانی طور پر تو سنگی جا سکتی ہے یہ جسمانی طور پر آپ کو وہ اس عام ناک سے وہ بدبو نہیں سنگ سکتے آپ امام طبرانی نے اسے السغیر میں روایت کیا ہے جلد نمبر دو میں مصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے حدیث چونٹی تھاؤزن سیونٹی سکس اور احیاء العلوم میں امام غزالی نے بھی اسے جلد تین میں روایت کیا ہے اور اسی طرح اور مختلف کتابوں میں بھی یہ روایت آتی ہے اور یوں ہی جب آدمی اللہ کی کوئی اور نافرمانی کرتا اور معاصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے فرشتہ موکل کو عذیت اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فرشتہ جو دور چلا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ فرشتے کو تکلیف ہو رہی ہے اس عمل سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص اللہ کی نافرمانی پر اسرار کرتے ہوئے ان سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے اور گناہ کے بعد اس نے کوئی نیکیاں بھی نہیں کی ہوتی تو جو ان گناہوں کا کفارہ ہو سکتی تو پھر فرشتہ قبر میں اس بندے کو ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے اور اس پر سختی کرتا ہے اور مقصود فرشتے کی اس تغلیز سے اور عذیت رسانی سے یہ ہوتا ہے کہ بندے کو گناہوں وغیرہ سے پاک صاف کر دیا جائے کیونکہ قبر حوالات ہے اس لیے فرشتہ اس کا جوڈیشن ریمان لیتا ہے اور اس کی تطہیر کی ہیں جو میں نے یہاں آپ کے سامنے رکھنے کی ایک آجزانہ طالب علمانہ کوشش کی ہے تو مقصد کیا ہے اس ساری بات کا کہ ان کاموں سے احراس کرے ان کاموں سے بچیں جو ان کو یہاں پسند نہیں تھے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں جانے کے بعد اب ان کو خبر کوئی نہیں کہ آپ ان کے پیچھے کیا کرتے پھر رہے ہیں اسی طرح میاں بیوی کے معاملات بھی ہیں اسی طرح اور دیگر معاملات بھی ہیں کہ جو کام دیکھو جو کام شریعت کے خلاف ہیں ان کاموں سے اگر آپ کو منع کرتا تھا وہ شخص جو یہاں سے چلا گیا تو اب آپ وہ کام کرو گے تو اسے تکلیف ہوگی جو کام شریعت کے مطابق ہیں وہ ان کو کرنے سے منع کرتا تھا تو اس کا منع کرنا کوئی ویلیو نہیں رکھتا کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کام کرنے کا کہا ہے تو دنیا کا کوئی انسان منع کرے وہ کام صحیح ہی ہے آپ ٹھیک ہیں منع کرنے والا غلط تھا بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ بات واضح ہوئی ہوگی کہ معاملات برزخ میں کیسے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ